میں گھر کے گوشے گوشے میں تبرہ کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں جو اپنی ماں سے واقع باپ سے انجان دیتے ہیں اصل میں ایک باپ ہو تو نا معلوم بھی ہو وہ تو اپنے حجوم ہوتا ہے نا وہ دشمن اہلِ بہت جو ہے وہ تو اپنے حجوم ہوتا ہے ہاں جیسے اللہ ایک کورا ایک کعبہ ایک ہے جیسے اللہ ایک صرف ایک مطلع دو شہر جیسے اللہ ایک کورا ایک کعبہ ایک ہے بس یوں اباس مولا کی تمنہ ایک ہے جیسے اللہ ایک کورا ایک کعبہ ایک ہے بس یوں اباس مولا کی تمنہ ایک ہے احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو جسم تو دو ہیں مگر دونوں کا سایہ ایک ہے احمد مرسل سے ملنا ہے تو اکبر سے ملو جس میں تو دو ہیں مگر دونوں کا سایہ ایک ہے وماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہا وہ ازاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے ماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہا ماتم شبیر نیر سب کی قسمت میں کہا وہ ازاداری کرے گا باپ جس کا ایک ہے وہ عزاداری کرے گا باپ جس کا ایک اللہم صلی اللہم میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ درخواست کرنا ہوں جب آپ شرع نخمی صاحب کے خدمت موتشیب لائے آئیے نام شرع نام نایا سنیے نایا حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشنی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں مختار لکنوی صاحب کا فیض باقر صاحب کا کہ یہ لوگ مجھے ہر سال یہ شرع فتح کرتے ہیں کہ میں یہاں مدہ کر سکوں حاضر کرتا ہوں کہ اگر نصیب تیری گردے پا نہیں ہوتی اگر نصیب میرے میرے مولا اگر نصیب تیری گردے پا نہیں ہوتی تو میری فکر کبھی آئینہ نہیں ہوتی اگر نصیب تیری گردے پا نہیں ہوتی تو میری فکر کبھی آئینہ نہیں ہوتی سنا ہے ہم نے سکینہ کے تذکرے کے بغیر امامتوں کی مکمل دعا نہیں ہوتی شاعری سنیے بھائی شاعری سنیے خدا کے لیے سنا ہے ہم نے سکینہ کے تذکرے کے بغیر امامتوں کی مکمل دعا نہیں ہوتی جہاں پر جلتے ہیں بی بی کی مدھتوں کے چڑھاک کسی ہوا کی وہاں پر ہوا نہیں ہوتی جہاں پر جلتے ہیں بی بی کی مدھتوں کے چڑھاک کسی ہوا کی وہاں پر ہوا نہیں ہوتی اسی مکان کا منحوسیت تواف کرے اسی مکان کا منحوسیت تواف کرے کہ جس مکان میں شیع کی عذا نہیں آتے کہ اس مکان میں شیع کی عذا نہیں ہوتی اگر حسین کے بھائی سے پیار ہوتا تمہیں تمہاری نسل کبھی بے وفا زندہ بات زندہ بات اگر حسین کے بھائی سے پیار ہوتا تمہیں تمہاری نسل کبھی بے وفا نہیں ہوتی ضمیرِ حُر سے یہ حُر کا یقین کہتا تھا ضمیرِ حُر سے یہ حُر کا یقین کہتا تھا اگر حسین ہو دل میں سزا نہیں ہوتی ضمیرِ حُر سے یہ حُر کا یقین کہتا تھا اگر حسین ہو دل میں سزا علی کے چاہنے والوں یہ بات یاد رکھو جہاں علی ہو وہاں پر وبا نہیں ہوتی مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو یہ وہ مرض ہے جس کی دوار ہے مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو میں خدا ہے خدا میں خدا ہے یہاں سے وہاں تک خلا میں خدا ہے یہاں سے وہاں تک علی کا حصدقہ بتے گا بٹے گا اب société میں خدا Diamantin میں خدا ہے یہاں سے وہاں تک حلی کا حصدقہ بتے گا اب نعفر نقصر یہاں ہے اللہ کچھ نہ قطعم کہ ہو کوئی مشریت علی سے ہٹ گا کھٹے گا یہاں یہاں lustہ ہے یہاں ہے جواب دے دو جواب سن لیے جواب بھی سن لیجئے علی کے علم سے پھر کر لو اپنے سینوں کو کوئی بھی چھین نہ پائے گا ان خزینوں کو خبر ہے خوب محمد کے ہم نشینوں کو رسول دوش پر رکھتے ہیں جانشینوں کو امام وقت جب آئیں گے آئے گی آواز امام وقت جب آئیں گے آئے گی آواز کمین گیسے نکالو سبھی کمین آفا امام وقت جب آئیں گے یہ جو میں نے شیر سنایا ہے نا اس شیر کو ابو ذر میں خوش ہوگئے یہ بے شمار بے شمار یہ یہ گراف ایجنسی والے ہیں خالی ہماری ویڈیو شو کر کے یہ پیسہ کماتے نہیں بلکہ شائروں کو بھی دیتے ہیں تضاک اللہ مقصروں سے رکھو دور اپنے بچوں کو یہ وہ مرد امام وقت جب آئیں گے آئے گی آواز کمین گیسے نکالو ابو ذر بھائی آپ نے شیر یاد دلا دیا ہمیں بھول گیا تھا کمین گیسے نکالو سبھی کمینوں کو دھرے بطول کی چنگاریاں یہ کہتی ہیں دھرے بطول کی چنگاریاں یہ کہتی ہیں امام وقت جل آئیں گے آکے تینوں کو ۔ 另یک ہے دیکھئے یہ 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 دیکھئے درے بطول کی درے بطول کی چنگاریاں یہ کہتی ہیں اب یہ جملہ یہ جملہ غور سے سن لیجئے لکھنوں کو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ لکھنوں میں خالی تبرہ پڑھا جاتا ہے لکھنوں میں شاعری بھی سنی جاتی ہے اب ایک شیر سناتا ہوں میں اس شیر کے ساتھ یہاں دونوں مزاج ہیں ہم وہ بھی ہیں ہم یہ بھی ہیں جیسی جیسا وقت ہوتا ہے کہیں مختار ہیں کہیں میسم ہیں درے بطول کی چنگاریاں یہ کہتی ہیں امام وقت جلائیں گے آکے تینوں کو خضا کی سمت پلٹ جائے گی یہ فوج جفا خضا کی سمت پلٹ جائے گی یہ فوج جفا اگر حسین لگ دیں گے آس تینوں کو موسیقی 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 اگر حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ قضا کے سمت قضا کے سمت پلٹ جائے گی یہ فوجہ جفا اگر حسین اُلڑ دیں گے آس تینوں کو کہ رنمِ اکبر و عباس ہیں بغیر نقاب کہ رنمِ اکبر و عباس ہیں بغیر نقاب خدا نظر نہ لگے شاہ کے حسینوں کو کہ رنمِ اکبر و عباس ہیں بغیر نقاب خدا نظر نہ لگے شاہ کے حسینوں کو میں میں کربلا او نجب جا چکا شرر نخوی میں دیکھ آیا ہوں اللہ کے مدینوں کو میں کربلا او نجب جا چکا شرر نخوی میں دیکھ آیا ہوں اللہ کے اسی درگاہ میں کسی شبیداری کی طرح تھی جری کے روزے سے امن و امان باقی ہے دو سال قبل کی طرح تھی میں نے جب سے ایک کلام نہیں پڑھا تھا اس ورس پڑھ لاؤں میں نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے مل کے بولیں مل کے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تو میسم کا خوبکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار کٹی زبان تو میسم کا خوبکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان بھائی ہے حسین جیسا کوئی نہیں ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان نا نا مل کے بولیں اسی لیے تو یہ ہندوستان اسی لیے تو یہ ہندوستان ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے نصر اٹھاؤ نصر اٹھاؤ نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے اسی لیے تو وہ تلوار سوٹھ لائیں گے اسی لیے تو وہ تلوار سوٹھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہیں اسی لیے اسی لیے تو وہ تلوار سوٹھ لائیں گے کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہیں کٹان باقی ہیں کٹان باقی ہیں ہمارے 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 عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے ہمارے عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پا فتو کی کوئی دکان بولیے بھائی تکلف نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو غازی کی بارگاہ میں ہو غازی ابباس کا شدقہ ہے آپ کے اور ہمارے بازو ہاتھ اٹھا کے بولیے کہیں پا فتو کی کوئی دکان ہمارے عشق عزا پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پا فتو کی کوئی دکان باقی ہیں کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل مگر حسین کا وہ بے زبان حسین معاشرہ حسین معاشرہ حسین معاشرہ حسین معاشرہ حسین معاشرہ حسین معاشرہ یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے عجل دیکھیں لکھنوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جس علاقے سے گزریے آپ کو درگاہ کربلا امام بھڑا مل جائے گا آرام سے پڑھوں گا شہر یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے عجل مگر حسین کا وہ بے زبان بے زبان بے زبان بے زبان باقی ہے جسے چڑھایا تھا سولی پاور نیزوں پر جسے چڑھایا تھا سولی پاور نیزوں پر یہ موجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے جسے چڑھایا تھا سولی باور نیدوں پر یہ موجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے قسم خدا کی تصدق خون ازگر کا زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے قسم خدا کی تصدق ہے خون ازگر کا قسم خدا کی تصدق ہے خون ازگر کا زمانے بھر میں جہاں بھی کسان غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر اب ٹھک گیا غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر یہی سبب ہے جو میرا مکان قسم خدا کی تصدق یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر یہی سبب ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے میں دیکھتا ہوں چھپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ چھپ بیٹھ جائیے گا قسم کھا کے بیٹھ جائیے اگر غازی کی محبت آپ کو آمادہ نہ کر دے بولنے میں تو پھر شائری کا لطفی کیا ہے زمانے بھر میں زمانے بھر میں زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے قسم خدا کی تصدق ہے خون ازغر کا زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے تہل رہا ہے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر غازی میرے لہجے کو تاثیر دیجئے مولا میں ان کے کانوں تک نہیں میں ان کے دلوں تک یہ شیر اتارنا چاہتا ہوں غازی آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے بڑا ناز ہے اس جشن بھر تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر غازی مولا کی پیاس میں بھی آن بان تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر غازی مولا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے غازی مولا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے لگنا والوں مجھے نہیں پتا کیسے سنوں گے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر مولا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی ترمیان باقی ہے علی کا شیر ابھی ترمیان باقی ہے اے میرے غازی عباس کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو 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 تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے تیرے کٹے یہ سے اپنی ماں بہنوں کی جانب سے آپ دماؤں حضرات کی نظر کرتا ہوں تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان با یعباش يا قهد یعباش يا قهد یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نخوی اسی لیے تو میری یان بان باقی ہے میں چونکہ اور بھی شہ رہا ہیں میں نے نیا مسدس کہا تھا جناب علی اکبر کا وہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا مگر وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں نے وہ انوان چھوڑ دیا اور میں کوئی شیر پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے اجازت تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے بشکل فرشعظہ سیدھا راستہ دیں گے بچھوڑ دیا ہے میں نے مسدس تو مجھے پڑھنا نہیں ہے بھئی یہ گلام سن لیجے اور آپ سے اجازت ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے بشکل فرشعظہ سیدھا راستہ دیں گے بشکل فرشعظہ سیدھا راستہ دیں گے کہا سغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں کہا سغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے بھولیے بھائی ملکے بھولیے کہا سغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو خاک شفا چٹا دیں گے کہے گا سارا جہاں کہے گا سارا جہاں جب کوئی علاج نہیں تو ہم مریض کو تو ہم مریض کو خاک شفا خلاف ماتم شبیر بولنے والے خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شدرہ تیرا بتا دیں گے زمانے والوں کو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ لکھنوں میں شیر کا استقبال کیسے ہوگا ایک الگ نویت کا شیر ہے ارہ ایسے بڑھوں گا زمانے خلاف ماتم شبیر بولنے والے زمانے والوں کو شدرہ تیرا بتا دیں گے بینہ نماز پڑھے خور کو بخش دی جنت بینہ ایسے بڑھوں گا دوسرا مصرہ بھی دیکھوں گا یہ کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں بینہ نماز پڑھے 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 جس منزل پر آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی ہم اپنے بچوں کو نادے علی سکھا دیں گے پڑھیں گے جا کے سنہ پر کلام خالق کا شہید مرتا نہیں ہے شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے بینہ نماز پڑھے جہور کو بخش دی جنت ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے زمین چھوٹی پڑھے گی اگر پہے مجلس زمین چھوٹی پڑھے گی اگر پہے مجلس ہم آسمان پفر سے عذاب موسیقی 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 ماشاءاللہ اتی دیر انہوں نے علی علی کے نعرے لگائیں مگر سب نہیں بول لیتے اب بہار تک بولیں گے لوگ ایمان علی ایقان علی اور دین کا ہے سلطان علی ایمان علی ایقان علی اور دین کا ہے سلطان علی پاہوش علی بے باک علی ہر مقتل میں رحمان علی پامرد علی پرکار علی پامردی کی پہچان علی تقدیر علی تدویر علی تطہیر کی ہے میزان علی سینے سے لگا لیں گے تم کو سلمان سے بس حیدر بولو خوران مدد فرمائے گا خوران سے بس حیدر بولو ایمان کو طاقت ملتی ہے ایمان سے بس حیدر بولو شجرے کا پتا چل جائے گا انجان سے بس حیدر بولو شجرے کا پتا چل جائے گا انجان سے بس حیدر بولو شجرے کا پتا چل جائے گا انجان سے بس حیدر بولو زی ہوش وہی انسان ہے بس جو اقل دتالہ کھولے گا اور جو پاک نے سب کا وارث ہے وہ حیدر حیدر پاک جو پاک نے سب کا وارث ہے دیکھئے دیکھئے حضرات مجھ سے فرمائشیں بہت ہو رہی ہیں مختار نامر وغیرہ کی مگر میں نہیں پڑھوں گا بھائیوں کا حکم ہے میں قطع پڑھ دیتا ہوں قبلہ نسم زیدی صاحب قبلہ متقی زیدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے نظر بھائی یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعاوں کے ساتھ مظلومِ کربلا کے طرف دار زندہ بات مظلومِ کربلا کے طرف دار مظلومِ کربلا کے طرف دار مظلومِ کربلا کے طرف دار زندہ بات اے ہمتوں کی بزم کے جرار زندہ بات ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے اب باس خود کہیں گے کہ مختار زندہ بات ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے اب باز خود کہیں گے کہ مختار زندہ بات پہے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار پہے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار غرورِ ظلمِ ستم ہو تو روک لے ہم کو پہے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار جو تیار ہے وہ میرے ساتھ بولے گا پہے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار غرورِ ظلمِ ستم ہو تو روک لے ہم کو بلا رہا ہے جری جا رہے ہیں کربو بلا کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے بلا رہا ہے جری جا رہے ہیں کربو بلا خواد ہے جو پہے ہیں کربو بلا پلنگ پلنگ پڑھیں گے جا کے سنہ پر کلام خالق کا شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے غم پہ جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے غم میں انہیں تو حضرت عباس ہی سزا دیں گے غازی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو بس یہ تین چار شہید سننے اگر غور سے سن لیے نا تو شرر نخوی کو یاد رکھ لیں گے آپ جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے غم میں انہیں تو حضرت عباس ہی سزا دیں گے علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو حسین کربو بلا سے تمہیں دعا دیں گے اب تھک گئے آپ علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو حسین کربو بلا سے تمہیں دعا دیں گے کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہا سکینہ نے کربو بلا بہت بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہیں نہیں جا پاتے اور یہاں میری بات کی تائید کریں گے لوگ ہم نے کربو بلا میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو رکشہ چلاتے ہائے 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 رکشہ چلانے والا وہاں پہنچ گیا وہ کہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے بولو بھائی مل کے بولو کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا اب یہ یہاں سے تین شیر اور انشاءاللہ سارے مجمع کی دعا ہے محلہ ابباس کی زبانی ہے تین چار شیر سناتا ہوں میں آپ کو انہی کے لئے میں نے یہ سارے شیر سنایا آپ کو کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے خدا کے شیر نے ابباس نام رکھا ہے شیر نے ابباس خدا کے شیر نے ابباس نام رکھا ہے خدا کے شیر نے ابباس نام رکھا ہے ستم کو لخمہ نعرے عجل بنا دیں گے خدا کے شیر نے ابباس نام رکھا ہے ستم کو لخمہ نعرے عجل بنا دیں گے جو اذن دے ہمیں لڑنے کا شاہ کربو بلا ہمیں ایک پل میں کروڑوں کے سر اُڑا دیں گے ہمیں ایک پل میں کرولوں کے سر اُڑا دیں گے کریں گے حملہ جو میدہ میں یا علی کہہ کر ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے یا علی یا علی غازی غازی میری عقیدت کو قبول فرمائیے ان کی عقیدت کو قبول فرمائیے آخری شعر آخری شعر اور آپ سے اجازت میرا پسندیدہ شعر ہے مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے خدا کے شعر نے عباس بھی شعر کو کہتے ہیں خدا کے شعر نے عباس نام رکھا ہے ستم کو لقمہ نعرہ اجر بنا دیں گے جو عزن دیں ہمیں لڑنے کا شاہِ کربو بلا ہمیں ایک پل میں کرونوں کے سر ہمیں ایک پل میں کرونوں کے سر اُڑا دیں گے کریں گے حملہ جو میدہ میں یا علی کہہ کر ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے کریں گے حملہ جو میدہ میں یا علی کہہ کر میرے بچوں میرے جوانوں علم ضرور اٹھایا کرو سب اٹھاتے ہیں مگر اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ موقع نہ ملے پھر بھی کوئی علمدار ہو علم اٹھائے ہو اس کے ساتھ ہاتھ لگا دو تم بھی اس حواب میں شامل ہو جاؤ گے علم اٹھانے والوں میں تمہارا نام آ جائے گا آخری شیر آپ کی دعاوں کے ساتھ کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہتا ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے میری بہنوں تم سے بھی دعائیں چاہیئے اس لیے کہ ماں آمادہ کرتی ہیں بچوں کو چھوٹے چھوٹے علم دے کے ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے زمانے بھر کو علمدار ہم بنا گے ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں گے ستم کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نخوی ستم کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نخوی وہ مسکرا کے ستم کی حسی اڑا دیں گے ستم کی فوج نے سوچا سب تحمل سمجھ لے سمجھ لے ستا راژ